آزار ناظرین دو پہرکا اور دو خبرنا ملے کر آپ کا مذہبان رحمت کریم آپ کے خدمت میں حاصر ہے بلٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ حج کمیٹی آف انڈیا کو مل گیا نیا چیئرمین بی جے پی قومی نائف صدر عبداللہ کوٹی چیئرمین منتخب حج کمیٹی آف انڈیا کو پہلی بار دو خواتین نائف چیئرمین کا ملا ساتھ نوری بیگم محفوظہ خاتون منتخب دہلی میں ہوئے دھرم سنست پر دہلی پولیس کے کلین چیٹ سے سپریم کورٹ ناراض میں آلف ناما کیا طلب آزم خان کے ساتھ سماجوادی پارٹی نے کی بے وفائی کسی بھی فورم پر آواز نہیں اٹھائی شیوپال یادو کا بیان کرناٹک میں دو باہجاب طالبات کو امتحان دینے سے کیا گیا منع حجاب اتارنے کے لیے بنایا گیا دباؤ طالبات نے چھوڑ دیا امتحان مرطانیہ کے پی ایم بولیس جانسن کی وزیرہ اسم نیند موڈی سے ہوئی ملاقات وپود صدق کے مساکرات دونوں ملکوں کے مابین فری ٹریڈ معاہدے پر دس خلق کئی مقامت ناموں پر بھی ہوا اتفاق جمع میں ملٹینٹ اور سیکورٹی فورسیج میں جھڑپ سنجوان میں دو ملٹینٹ حلا کے ایک پولیس آلکار شہید عمر خالد کی زمانہ تحضی پر دہلی ہائی کورٹ نے دہلی پولیس کو پھر سے بھیجا نوٹی سے جواب ملنے پر پھر ہوگی سماعت لائل اوپرساد یادوں کو مل گئی بڑی راحت دوڑائنڈا خزانہ کیس میں ہائی کورٹ نے دی زمانہ دس ہزار کام میں چلکہ بڑھنے کی ہدایت سرخنگباد خبریں تفصیلات کے ساتھ جمع صوبے میں دو دن بعد وزیراعظم نیند موڈی کا دورہ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دشتگردانہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی جارہی تھی اور ایک جال بچھانے کی کوشش کی جارہی تھی جس کو سگورٹی فورسز نے پہلے ہی توڑ دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعہ کے سنجوانے علاقے میں جہاں فورسز اور ملٹینٹوں کی بھی جھڑپ میں جیش محمد تنظیم سے وابستہ دو ملٹینٹ کو حلاق کر دیا گیا ہے وہیں ایک پولیس اہلکار بھی جہاں بھاک ہوا ہے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے ذرائع بلاق سوات کرتے ہوئے کہا کہ فورسز اور اہلکاروں کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے کیونکہ مارے گئے ملٹینٹ کسی بڑی کاروائی کو انجام دینے کیلئے جمعہ میں داخل ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے نندمودی کے دورے سے پہلے سکورٹی کافی سخت کر دی گئی ہے چوبیس تاری کو وزیراعظم جمعہ میں ہوں گے پنچائے تارید کے موقع سے خاص تقریب کا حصہ بنیں گے اس بیچ سکورٹی بہت سخت کی گئی ہے قریب ہر علاقے میں ہر حصے پر آپ کو سکورٹی فور سے نظر آئے گی لیکن اس واقعے کے بعد سکورٹی اور محتاط ہو گئی ہے ڈی جی پی دلباغ سے نے کیا کچھ کہا ہے اس پورے واقعے پر ذرا ان کو بھی سن لیے تاکہ حالات کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کو مل جائیں گے کہ جمعہ کے سنجوان میں جو داشت گردانا واقعہ کھیل پیش آیا ہے جو ملٹینٹوں کو ان کے فرکردار تک پہنچایا گیا ہے تاثرہ ترین اپ ڈیٹ اس سلسلے میں کیا ہے اور کیا کچھ انتظامات ہیں سکورٹی کو لے کر داشت گرد سویسائیڈ ویسٹ پین کے آئے تھے تاکہ جب کبھی اچھا انگیزمنٹ سکورٹی فورس یا کسی ایک کیمپ کے اوپر ہو جاتا تو یہ سویسائیڈ ویسٹ کو بلاس کرنے کے بعد گولہ باری ختم ہونے کے بعد مرنے سے پہلے اور بھی بڑا نقصان کر سکتے تھے اور ان کو اسی طرح کی حدایت تھی انفرسٹلی یہ جو لانچ ہے ان دو دہشت گردوں کی جو پرائم نسٹر صاحب کا ویڈٹ جو دو دن کے بعد ہے اس کے قریب ہوا یہ ایک بڑی ساجش کا حصہ ہے جمعہ کے امن کے محول کو پیسفل محول کو ڈسٹرپ کرنے کا یہ ایک بہت بڑی ساجش ہو سکتی ہے اونیبل پرائم نسٹر صاحب کے ویڈٹ کو سابتاز کرنے کے لیے مگر یہ اچھی بات ہے کہ یہ وقت رہتے اطلاع بھی ملی اور اطلاع کے اوپر کامجاب آپریشن بھی ہوا پچھلے دنوں ہم نے خبر آپ کو بتائی تھی کہ دہلی میں ہوئے دھرم سنسد میں اشتعال انگیز بیانات جو پیش آئے تھے اس کو دہلی پولیس دیکھ نہیں پائی اور کیس کو بند کر دیا حلف نامہ دیکھر کے سپریم کورٹ میں کہ یہاں کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہو یہ کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا جس سے کسی مذہب کے خلاف کسی دھرم کے خلاف کسی فرقے کے خلاف کسی طبقے کے خلاف نفرت یا پھر ورغلانے جیسے والا بیانات ہو اس دھرم سنسد میں دہلی میں جو دھرم سنسد منقع ہوا تھا اس پر کیس بھی داخل دائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ پورا معاملہ چلا اور پھر آج خبر ملے ہی ہے کہ سپریم کورٹ نے دہلی پولیس کی جانب سے جو حلف نامہ دھرم سنسد کو کلنچیٹ دینے والا داخل کیا گیا تھا اس پر دہلی پولیس کی کلنچیٹ والے حلف نامے پر سپریم کورٹ نے ناراض کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دہلی پولیس کو چاہیے کہ صحیح سے غور کریں صحیح سے دیکھیں ایک ایسی خبر ایک ایسی صورتحال جس میں کسی بھی ناہیے سے ایسا نہیں لگتا کہ اس طرح سے صاف صاف حلف نامہ داخل کیا جا سکتا ہے ویسے میں اگر دہلی پولیس نے اس طرح سے حلف نامہ داخل کیا ہے تو جاننے کی کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا دہلی کے سی پی ڈی سی پی یہی موقف رکھتے ہیں کہ دہلی میں جو دھرم سنسد ہوا تھا اس میں کسی بھی طرح سے اشتعال انگیسی نہیں ہوئی تھی یہ سوال بھی پوچھا گیا اس کے ساتھ ساتھ دہلی پولیس کو سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایت دی گئی کہ آپ نیا حلف نامہ اور بیٹر مینر میں یعنی کہ اچھے انداز میں جس میں سچائی ہو حقیقت ہو تمام پہلیوں پر غور کیا گیا ہو اس کے بعد ایک صاف شفاف تصویر پیش کی گئی ہو اس پر مبنی ایک نیا حلف نامہ آپ داخل کریں نو مئی کو پھر سے سمات ہوگی لیکن نیا حلف نامہ چار مئی تک داخل کرنا ہوگا دھرم سنسد کے معاملے میں دہلی پولیس کو تو دہلی پولیس کو ایک بار فیر سے آج جھڑکا لگا دھرم پولیس کوشش میں تھی کہ کس طرح سے اس کو دھرم سنسد کا جو معاملہ دھرم میں چلا تھا اور اس کو کسی بھی طرح سے دوا دیا جائے اور کلن چیٹ کر دی جائے اب سپریم کورٹ نے باز اپتہ طور پر چونکہ سپریم کورٹ کی نظر تھی اس پورے کیس پر اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح کا حلف نامہ اس میں کوئی بھی اپروپیٹ چیز نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہا جا سکے کہ اتنا بڑا معاملہ رہا ہو لیکن دھرم سنسد کیونکہ بڑا معاملہ تھا اس میں اسٹیال انگیزی جیسی چیزوں کی خبریں تھی پھر دلی پولیس کو چاہیے کہ ایک اچھے انداز میں ایک حلف نامہ داخل کریں دراصل سپریم کورٹ نے دھرم سنسد کو کلن چیٹ جو دلی پولیس کی جانب سے دیا گیا تھا اس پر سوال اٹھایا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بہتر حلف نامہ داخل کریں تاکہ صورتحال واضح ہو سکے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے گوئی پوری علاقے میں پچھلے سال انیس دسمبر کو دھرم سنسد ہوئی تھی جس میں کئی مذہبی رہنماؤں نے نام نہاد مذہبی رہنماؤں نے بھڑکاؤ باشن اشتیال انگیز تقریریں کی تھی اور اس پر اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا تھا سپریم کورٹ میں دلی پولیس نے جواب داخل کیا تھا اس پر اور دھرم سنسد میں دیئے گئے اشتیال انگیز بیانات کو لے کر کے کہا کہ ایسی کوئی بات اس میں نہیں تھی جسے ہم اشتیال انگیز کہیں یا پھر کسی بھی طرح سے کسی فرقے کے خلاف اس میں کوئی بیان کی گئی تھی جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے حلف نامے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں حلف نامہ پھر سے فریش اور بیٹر مینر میں بہت اچھے انداز میں داخل کیجئے جو کلین چیٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ کسی بھی نائیے سے صحیح اور درست نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے دلی پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھا دیا ہے اور کہا ہے کہ چار مئی تک جلد سے جلد نیا فریش حلف نامہ آپ داخل کریں حج کمیٹی آف انڈیا کو آخر کار نیا چیئرمین ملے گیا ہے آج ووٹنگ ہوئی اور نیا چیئرمین کا انتخاب ہوا اور اس انتخاب میں جو کامیابی ملی ہے وہ حج کمیٹی کے بطور اب نیا چیئرمین کے بطور اے پی عبداللہ کوٹی کو منتخب کیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اے پی عبداللہ کوٹی بی جے پی کے رہنما ہے اور یہ کرناٹک سے آتے ہیں اور یہ نیشنل وائس پریسیڈنٹ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ممبر اسیمیلی بھی رہ چکے ہیں تو اے پی عبداللہ کوٹی کو بزبطہ طور پر نیا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ پہلی بار جو حج کمیٹی آف انڈیا ہے اس کو دو خواتین نائب صدر کے بطور نائب چیئرمین کے بطور ملا ہے اور آپ کو بتا دے کہ وائس چیئر پرسن کے بطور جن کو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے منوری بیگم ہیں ان کو منتخب کیا گیا ہے اور محفوظہ خاتون یہ آپ کو بتا دے کہ محفوظہ خاتون بھی بی جے پی سے ہیں تو حج کمیٹی آف انڈیا پر بھی اب بی جے پی کا قبضہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چونکہ حج کمیٹیم کے جو چیئرمین نائب چیئرمین منتخب ہوئے ہیں وہ سب کے سب بی جے پی کے رہنما ہیں آپ کو بتا دے کہ اس موقع سے مرکزی وزیر اور اقلت امور مختار عباس نقوی نے ٹوئٹ کر کے مبارک بادی پیش کی ہے اور کہا ہے کہ ہم خوش ہیں کہ پہلی بار دو مسلم خواتین وائس چیئر فرسن آف حج کمیٹی آف انڈیا کے بطور منتخب ہوئی ہیں اور عبداللہ کورٹی پر بھروسہ ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کو بہت ہی اچھے انداز میں تمام بہترین کارکردی کے ساتھ چلائیں گے جس طرح سے وہ پارٹی میں اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں ویسی حج کمیٹی آف انڈیا کی ذمہ داری بھی ایک اہم ذمہ داری ہے اسے بھی بہترین انداز میں نبھانے کی کوشش کریں گیا اسی امید کرتے ہیں اور اس صورتحال میں ہم مبارک باد پیش کرتے ہیں تمرکزی وزیر مختار باس نقوی کے جانب سے بازابتہ طور پر یہ ٹویٹ کر کے جانکاری دی گئی ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں انتخاب کے بعد بتا دائیں کہ جو حج کمیٹی کے ممبران ہیں عراقین ہیں ان کے ووٹنگ کے بعد اتفاق رائے سے یہ تحق کیا گیا کہ عبداللہ کورٹی کو حج کمیٹی آف انڈیا کا چیئرمین منتخب کیا جائے اور یہ بازابتہ طور پر اتفاق رائے سے یہ تحق کیا گیا ہے کسی بھی طرح سے کوئی دھاندلی کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تینوں کرسی جو چیئر پین ہیں چیئر پرسن کی دو کرسیاں سبوں پر بی جے پی کا قبضہ ہے سماجبادی پارٹی کے سینئر رہنما آزم خان جیل میں بند ہیں اسیمبلی انتخابات میں جیت کے بعد بھی ابھی تک اسیمبلی نہیں پہنچ پکے ہیں حالانکہ لجیوپی کے اسیمبلی کے سب سے سینئر رہنما ہیں آج یہ شیوپال یادو آزم خان سے سیدہ پور کے جیل میں پہنچے تھے وہاں انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد وضبطہ طور پر باہر نکل کر میڈیا سے زباد کی تو انہوں نے سماجبادی پارٹی کے سربڑاک لشیادو پر سے ناراض کا اظہار کیا اور ساتھی سات پارٹی پر بھی ناراض کا اظہار کیا آپ کو بتاتے کہ اردن پردیش اسیمبلی انتخابات کے بعد سماجبادی پارٹی سربڑاک لشیادو سے پارٹی کے کئی سرکردہ لیڈران ناراض نظر آ رہے ہیں خصوصاً آزم خان کا خیمہ انہیں نصر انداج کیا جانے سے مایوس ہے اور اخلیش کے چچا شیوپال یادو بھی بھتی جیسے ناراض ہیں اس درمیان سیتا پور جیل میں دو سال سے بند سماجبادی پارٹی کے رکنے ایساملی آزم خان سے ملاقات کے لیے پرگتی شیل سماجبادی پارٹی کے سربڑاک شیوپال یادو جیل پہنچ گئے اس خبر نے ایک بار پھر سے اتر پردیش کی سیاست میں حلچل کی طرف اشارہ کر دیا ہے شیوپال یادو نے آزم خان سے ایسے وقت میں ملاقات کی ہے جب آزم خان کا خیمہ کھل کر اخلیش یادو کی خلاب بیانات دے رہا ہے راشتری لوگ دل کے صدر جہند چودری نے بھی بدھ کے روز سرامپور جا کر آزم خان کے کمبے سے ملاقات کی تھی اس دران جہند نے آزم خان کے کمبے سے اپنی قربت کا کھل کر اظہار کیا تھا اب جب کہ شیوپال اور آزم خان کی ملاقات ہوئی ہے تو لوگ سماجبادی پارٹی سے الگ ایک نئے اتحاد کی قیاس آرائیاں تیز کر دی ہیں اور ایسے انداز سے لگایا جا رہے ہیں کہ اب آزم خان بہت قریب ہے ممکن ہے کہ عید اس بار گھر پر منائیں ایک کیس اور بچا ہوا ہے جن میں انہیں زمانت ملنے کی امید ہے اس کے بعد وہ گھر آ سکتے ہیں جل سے باہر نکل سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسی مقدمے چل لے آزم خان پر اور بیشتر میں انہیں زمانت مل چکی ہے چھوٹے چھوٹے مقدمے ہیں شیوپال یادو نے ناراضکی کا اظہار کیا بیان دیتے ہوئے انہوں نے بہت اپتہ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کی تو انہوں نے ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی کو جس انداز میں آزم خان کی لڑائی لڑنی چاہیے تھے آزم خان کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنی چاہیے تھے سڑکوں پر اترنا چاہیے تھا نیتا جی کو جس طرح سے لوگ سوائے آواز اٹھانی چاہیے تھے اخلے شیادہوں کا آواز اٹھانی چاہیے تھے وہ آواز آزم خان کے لیے نہیں اٹھائی گئی آزم خان کے ساتھ کہیں بھی سماجوادی کھڑی ہوئی نظر نہیں آئی یعنی آزم خان کے ساتھ سماجوادی پارٹی نے بے وفائی کی سماجوادی پارٹی نے بے وفائی کی ملنے آ رہے ہیں ایسی خبر آ گئی ہے سماجوادی پارٹی مدد کرنا چاہیے تھا تو اب تو ہم تو یہاں کے بعد جانے کے پاس بہتے تو نیتا جی کے نیتا جی کے یا بھائی 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 پارٹی کے لوگ سوا میں بھی ملوچا ہاں ٹھیک سماجوادی اور جبکہ لوگ سوا میں کئی سڑس ہیں رات سوا میں بھی کئی سڑس ہیں تو اس بات کو اور نیتا جی کے اگواہی میں اگر دہنے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو پیدھان منتی جرور نیتا جی کی بات کو سننے کے نیتا جی سب جانتے ہیں پورا دیش جانتا ہے یہ بات آپ کئی پیدھ جانتے ہیں تو یہ بات تماشوادی پارٹی کے لوگوں کو رتنا چاہیے تھے اتنا سینئر اتنے پانگر میمبر ہوتے ہوئے بھی آیاں بھائی کی مدد نہیں روکہ رہی اتنے چھوٹے چھوٹے مقدمیں ڑھوٹے مقدمیں اتنے لھوٹے مقدمیں اب تبال ایک مقدمہ پچھا گئی برطانیہ کے پی ایم بوری جونسن کا دور وزہ ہندوستان دورہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے چونکہ آج دہلی میں وزیراعظم نے نمودی سے ہیدر آباد حوث میں ملاقات ہوئی ہے وہ فوز صدق کے مذاکرات ہوئے اور دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں پر دسخت بھی ہوئے تصوریں آپ کے سامنے ہیں کہ اس طرح سے معاہدوں کے دسخت کے بعد فائل کا تبادلہ ہو رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جسے انداز میں باتچیت ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان اس سے دونوں ملکوں کے رشتے نئی اچھائی کو چھوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بیچ وزیراعظم نے نمودی اور وزیراعظم بوری جونسن نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو لے کر کے کافی ایک دوسرے کی پیٹ تھپ تھپ آئی ہے اور کئی معاہدے ہوئے ہیں کئی شعبے میں خاص اسے سائیور سیکورٹی کو لے کر کے ڈیفینس کے شعبے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں مرین کے شعبے میں فیضائیہ کے شعبے میں کئی اہم معاہدوں پر دونوں ملکوں کے درمیان دستخت کیے گئے ہیں اور دونوں ملکوں نے اپنے رشتے کو مزید مضبوطی دینے کی کوشش کی ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی وشے پر دونوں دیشوں کی ٹیمز کام کر رہی ہیں باتچیت میں اچھی پرگتی ہو رہی ہیں اور ہم نے اس سال کے انت تک FTA کی سماپن کی دشا میں پورا پریانس کرنے کا نرنے لیا ہے پچھلے کچھ مہنوں میں بھارت نے UAE اور آسٹریلیا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا سماپن کیا ہے اسی گتی اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم UK کے ساتھ بھی FTA پر آگے بڑھنا چاہیں گے ہم نے رکشا کشتر میں سہیوگ بڑھانے پر بھی سہمتی بیقتی کی ہے رکشا کشتر میں مینفیکشنی کی تکنولوجی ڈیزائن اور ڈیپلپمینٹ سبھی کشتروں میں یو کے دوارا آتما نیر بھارت کے سمارتھن کا ہم سواغت ٱھے پر آن طرح بیشنی آنکھ ڈیزائی بنے ہم نے خلی میں گھر چیز بیشنی کی ہے ان کی بے جانب ہے وہ ایک کشتر دوس کی ازتا جانب ہے یا بیشنی کی تکنی بیڈیوز اور ڈیوزیات بیڈیوزار بیڈیوزار اور مجھے دیارہ واری ایدارہ علاقہ، اور مجھے دیارہ وطنیاز آخری ہی نیجا ، مجھے دیکھنے کی طور پر ایدارہ وطنیاز حافظ بکی وطنیاز بھی زمیدہ انگیز اگرام بایدارہ بردیش بھی جانسی بھی اگرام بود جانسی بھی انجازت ایک ایدارہ وطنیازت آخری بسیارتحانی طرح اور اکرامت بیادارہ بحامن اور پر فرمال کے لئے اپنی ایسا اپنی پاکرات میں حافظ ہوتا جنگیز ہیتا ہوگی اور اگرانی تحرین نوی نوی ایسا نوی شکریہ دیکی خانم اللہ علاقہ کلی یقین ایک این کوشیط بھی شکریہ نوی ایسا آخری بڑی اماردن جنگیز ہیتا ہمارا ترانی اترانی آنگرہ ڈیو سورج جنگیز ہیتا ہمارے کرنیزمی براکراتی م escalہ دلیری کمیدنی دیگر دیجرانی تنسیز چیمیدی ہم از تاکایی نورتان اینجا کنید منتابی نیوفرکتو ہے ساپسین سایرکتو اور دین تاکای منصان منظورتان آخری ازمالتس ایرانی نورتانی پر پر اوچانی مجتای امان نورتانی تنسیزی تیمید نورتانی از ساراوچان پر اوچانی کنید اور ملائے ایسا بڑک ٹھیکی ایک اوکسفرد اسٹرزینکا اور انسٹیوٹیوں کے اندیو کیا وقت مصورت آپ کو سیرم کرتے ہیں میں نے اندیو جاب میں کے ساتھ کیا جا ہے بہترین ملائے امید کیا در اینڈیو برطانیہ کے پی ایم بور جانسن کل گجرات میں تھے برطانیہ سے سیدھے گجرات پہنچے تھے گجرات کے احمد آباد آپ کو احمد آباد کی دو تصویر دکھانے جا رہا ہوں پچھلے دو دنوں کی پہلی تصویر جب مہمان پہنچ رہے تھے تب کس طرح سے ہم اپنی کمیاں خامیاں اپنی غربت اور اپنی کمسوریوں کو چھپا رہے تھے وہ تصویر اور دوسری تصویر جب مہمان دلی چلے آئے تب ہم نے کس طرح سے بے پردہ کر دیا ان تمام چیزوں کو ایک تصویر جو پہلے برطانیہ کے پی ایم بوری جونسن کے آنے سے پہلے کی تصویر تھی جس طرح سے کٹن ڈال کر کے پورے راستے میں یہ حقیقت چھپانے کی کوشش کی گئی تھی اور اب برطانیہ سے جب مہمان واپس دلی آگئے برطانیہ کے مہمان گجرات سے تو پھر اس کے بعد جو تصویر ہے وہ دوسرے ون میں آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے یاد دہانی کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ گجرات میں قریب تیس سال سے بی جے پی کی سرکار ہے جو آج دلی میں وزیراعظم کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ بارہ سال تک کے گجرات کی سی ایم کا بطورہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں آپ کو اتاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی دلی میں مرکز میں آٹھ سال سے ہیں سات سال سے ہیں پھر بھی گجرات کی یہ صورتحالی گجرات موڈل ہے جس گجرات موڈل کو لے کر کے وزیراعظم نرد موڈی دلی کے لیے نکلے تھے تب اسے دوہزار چودہ سے لے کر کے اب تک کے گجرات میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اور کتنی کمزوری اور خامیہ آئی ہیں یہ تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ سچائی ہے ایک طرف سے جہاں مہمان آ رہے ہیں دوسری طرف سے جب مہمان جا رہے ہیں تو پھر ہم اپنی غربت کی تصویر اسی طرح سے واسق کر دے رہے ہیں ہم اپنی کمیوں اور خامیوں کو چھپاتے ضرور ہیں مہمان ہیں ان کے پاس بھی دماغ ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ریپورٹ پڑھتے رہتے ہیں ان کے سامنے پوری حقیقت رہتی ہے اور اس طرح کے پردے کو دیکھ کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ذہن اس جانب چلا جاتا ہے اس لئے ہم اپنی کمیوں اور خامیوں کو چھپانے کیا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں بلکہ وہ اور سمجھ جاتے ہیں تو یہ تصویر ہم نے دو دکھا دی آپ کو چونکہ مہمان کا بہت ہی ہنگامہ ہے برطانیہ سے آئے ہیں اور برطانیہ سے سیدھے گزرات کے احمد آباد پہنچے تھے اس لئے احمد آباد سے دو تصویر آئیں امریکہ کی ممبر پارلیمنٹ الہام عمر پاکستان کے دورے پر ہیں پاکستان مقبوصہ کشمیر میں انہوں نے وضبطہ طور پر دورہ کی جس کے بعد سے ہنگامہ جاری ہے جو جمہو کشمیر کو لے کر کے بیانات دیتی رہی ہیں مسلسل اور جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو لے کر کے بیانات جن کی جانب سے مسلسل دیے جا رہے ہیں الہام عمر کے اس دورے پر ہندوستان کی سرکار نے ہندوستان کی وزارت خارجہ نے احتجار درج کیا ہے اب خبر مل لئی ہے کہ بھارت سرکار کی جانب سے جو احتجار درج کیا گیا تھا اس پہ امریکہ کی جانب سے جواب آیا ہے اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ الہام عمر کا ذاتی دورہ ہے اس کو سرکاری دورے کے طور پر نہ دیکھا جائے ان کا جو بھی موقف ہوگا وہ سرکار کا موقف نہیں ہوگا بلکہ یہ الہام عمر کا ذاتی موقف ہوگا اس سے امریکی سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ بلکہ الہام عمر یہ اپنے ذاتی دورے پر آئی ہیں یہ سرکاری دورہ نہیں ہے اور ان کے بیانات کو ہم سرکاری بیانات نہیں کہہ سکتے یا اوفیشلی بیان نہیں کہہ سکتے موسیقی چارہ گھٹالا کے دورانڈا ٹریزری سے غیر قانونی نکاسی معاملے میں سزاکات رہے راشتر جانتہ عدل کے قومی صدر لالو پرساد یادو کو بڑی راحت مل گئی ہے جھارکنڈ ہائی کورٹ نے لالو یادو کو دس لاکھ کے نیجی مچالکے پر زمانہ دے دی ہے لالو پرساد کے طرف سے دورانڈا ٹریزری میں سی بی آئی کے خصوصی عدالت کے فیصلے کو چیلنج دینے کے ساتھ ہائی کورٹ میں زمانہ ترزی داخل کی گئی تھی جسٹس آپریش کمار سنگھ کی عدالت میں دورانڈا ٹریزری سے غیر قانون نکاسی معاملے میں سمات ہوئی انہیں 68 دن بعد دورانڈا ٹریزری سے ناجائز نکاسی معاملے میں راحت ملی ہے عدالت نے اس معاملے میں سبھی فرقین کو سنا اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا عدالت کو دلیل دی گئی کہ لالو پرساد یادو چالیس مہینے جیل میں گزار چکے ہیں جو نصف سزا یعنی تیس مہینے سے بھی زیادہ ہے واضح رہے کہ گجشتہ سمات کے دوران سی بی آئی نے عدالت سے کاؤنٹر ایف ایڈیویڈ ڈائیز کرنے کے لیے وقت دیے جانے کی گزارش کی تھی وہیں سینئر وکیل کپیل سیبل نے عدالت کو بتایا تھا کہ لالو یادو نے سزا کی نصف مدد سے گیارہ مہینے زیادہ سزا کاٹ لی ہے چودہ فروری دوہزار بائیس کو لالو یادو کو اس معاملے میں کسروار ٹھہرائیا گیا تھا اور آج زمانہ دے دی گئی مرکزی وزیر دخلہ امیت شاہ نے آج پولیس میں جدیدکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دوٹو کہا کہ اب انگریزوں کے زمانے کے ڈنڈے والی پولیس کا زمانہ نہیں رہا جرم کے چیلنجوں کے پیش نظر اب نولیج بیسڈ پولیس ہی ضروری ہے وزیر دخلہ امیت شاہ نے آج اٹھالیسویں آل انڈیا پولیس سائنس کانگریس کا افتتاہ کیا اس دو روزہ انعقاد کے افتتاہ کے دوران مرکزی وزیر دخلہ اجیمی شاہ سمیت انہ سینئر انمہ بھی موجود تھے پروگرام میں مدھ پردیش کے وزیرالہ شیورا سنگھ اور ریاست کے وزیر دخلہ نرطم مشراہ نے بھی شرکت کی اس موقع پر امیت شاہ نے کہا کہ شدید وبا کے دوران ملک نے پولیس کا انسانی چہرہ دیکھا ہے ہمارے تین ایسے چھتر تھے جو ناسور بنے ہوئے جو ہمارے لئے آنترک سورکسا کے لئے خطرہ بنے ہوئے ایک کس میر کی سمسیا ایک وامپنسی اگرواد کی سمسیا اور نارکوٹیکس اور ہتھیاری گروپوں کی سمسیا کئی سالوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا کچھ رٹیٹ ادھیکاری بھی ہے انہوں نے جب سرویس میں جوائن ہوئے تو تب بھی یہ سمسیا سنے ہو کہ رٹیٹ ایڈ ہوئے تب بھی اس کو ٹاٹا کر کر نکلے ہوں گے یہ بہت پرانی سمسیا مگر آج میں سنتوز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ تینوں تھیٹر کے اندر ناریندر مودی سرکار نے بہت طریقے سے ساتتیپون طریقے سے ویجیانک طریقے سے سمسیاوں کو ایڈریز کرتی ہوئے لگ بھگ اس سمسیاوں کے سمادھان کی دیشا میں کافی بڑی سپلتا حالت کریں چاہے وہ کشمیر کی سمسیا ہو چاہے وامپنتی اگرواد کی سمسیا ہو چاہے نورثیسٹ کے اندر ہتھیاری گروپوں کی بات ہو دیر سارے ہتھیاری گروپوں نے ہتھیار ڈالے مینڈ سرم کے اندر آئے دارہ تین سو ستر جانے کے بعد کشمیر کے اندر ایک نیا اتصا امم وکاس کی ایک نئے یوک کی شروعات ہوئی آتانکواد کے اگرواد بھی سماپت ہونے کی دیشا میں آگے بڑھا مدیپدیش جیسے راجے تو وامپنتی اگرواد سے لگ بگ لگ بگ بہار ہی نکل پوری ہے کیونکہ اب کچھ کرائم ایسے آگئے ہیں جس کے سامنے پولیس کے موڈرنائیزیشن اور ٹریننگ کے بغیر پولیس کے راجے کے بھیتر سمنوے کے بغیر اور پولیس کے راجے کے باہر سمنوے کے بگر اور ٹیکنولوجی کو آتما ساتھ کرے بگر لڑ پانا اور سمبھو اس کے ساتھ دو پہر کا اردو خبرنامہ یہی پر ختم ہوئے چاہتا ہے اپنے میزمان رحمت کلم کو یاد دیجئے خدا حافظ